اگزیکٹیف بورڈ اجلاس میں پہلی قسط ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی منظوری دی گئی اگزیکٹیف بورڈ اجلاس کی صدارت کی قسط پروگرام کی منظوری کے بعد دوسری قسط بھی اسی مالی سال آئے گی پاکستان کو سات ارب ڈالر کی رقم سنتس ماہ میں ایک ساتھ میں ملے گی پہلا اقتصادی جائزہ چھ ماہ بعد ہوگا آئی ایم ایف کا کرس پانچ فیصد شرائصود سے کم پر ملے گا آئی ایم ایف کا الہمیہ جاری پاکستان کو ایک ارب ڈالر فوری جاری کیے جائیں گے پاکستان میں معاشی اس سے کام آئے گا اور زر مبادلہ کے زخائر بہتر ہوں گے پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول معایدہ جلائے میں تیپ آیا تھا وزیراعظم کا سات ارب ڈالر کی آئی ایم ایف پیکش کی منظوری پر اتمنان کا حساب معاشی اس لحات کا نفاظ تیزی سے جاری ہے پاکستان میں کاروباری سرکرمیوں اور سرمایہ کاری میں اضافہ خوش آئند ہے ترسلاتِ ذر میں اضافہ اوورسیز پاکستانیوں کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی اکاس ہے یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا وزیراعظم کا آئی ایم ایف پیکش میں معاونت پر سعودی ارب چین اور یو اے ای کا شکریہ آئی ایم ایف کے وفد نے ہماری حکومت کے اقدامات کو سراہا ورلڈ بینک کے وفد سے بھی ملاقات ہو گئی ہے آئی ایم ایف پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ایک سمت میں آگے بھڑنا ہوگا پاکستان اور بنگلہ دیش کے برادرانہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ ہیڈکوارٹرز میں میڈیا سے گفتگوئی وزیراعظم شہباز شریف سے پلستینی صدر محمود عباس کی ملاقات گفتگو میں کہا فلسطینی ریاست جلت قائم ہوگی اور ہم اکٹھے بیٹھیں گے فلسطینی بہن بھائیوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی ہم غزہ میں فوری جنگ بندی اور ازادت فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا گیس پائیف لائن میں حائل وقابتیں دور کرنے کے لئے ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق اقتصادی اور دیچارتی تعاون بٹھانے کے لئے مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر بھی اتفاق وزیراعظم اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر داکٹر محمد یونس کے درمیان بھی ملاقات دونر راہنماوں کا مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لئے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور وزیراعظم شہباز شریف نے داکٹر محمد یونس کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جمعہ کشمی کا مسئلہ حل نہ ہونے سے خطے کے امن کو خطرہ ہے تنازات حل نہ کرنے سے ہمارا مستقل تاریخ ہو سکتا ہے کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی کرادادوں پر عمل ہونا چاہیے کشمیری عوام کو حق خود ارادیت حاصل ہونا چاہیے طاقت کے غیر قانونی استعمال کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا افغانستان میں فتان و خوالش متحرک ہیں جسے ہر صورت روک نہ ہوگا اسرائیل غزہ اور لیبنان میں نسل گشی کر رہا ہے اسرائیل پر اتیاروں کی پراہمی سمیت دیگر پابندیاں بھی لگائے جائیں وزیر آسم شہباز شریف کا سلامتی کاؤنسل کے مباعثے لیڈرشپ اور پیس میں اظہار خیال مقصوص نشست سے تحریکی صاحب کو دی جائیں یا نہیں الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا گزشتہ روز الیکشن کمیشن کے ساتھ میں اجلاس میں بھی فیصلہ نہ ہو سکا تھا وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتار نے کہا آئینی ترامین کا مقصد آئینی عدالت کا قیام تھا آئینی عدالتیں پوری دنیا میں موجود ہیں بدقسمتی سے پاکستان میں اس اہم معاملے پر بھی سیاست کی گئی ایک وقت تھا جب پاکستان کی ڈیپولٹ کی باتیں ہو رہی تھی آشہ رائسود میں کمی ہونے سے معاشی اشاری بہتر ہو رہی ہیں وزیراعظم یہ حباظ شریف اور یون سیکیٹری جنرل انٹونیو گاؤتریس کے درمیان ملاقات دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کی علاقائی اور عالمی امور پر تعاون بڑھانے پر اعادہ وزیراعظم کا جنوبی ایشیا میں دیرپا امن و استحقام کے لیے تنازات کو حل کرنے کی ضرورت پر زور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جارہانہ کاروائیوں پر شدید تشویش کا احسار سیکیٹری جنرل سے جمعہ کشمی سے متعلق سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ لیبنان میں اسرائیلی حملوں پر سلامتی کاؤنسل کا اجلاس سہونی جاہریت بڑے پیمانے پر امواد اور قیتے میں قیام امن کی حوالے سے تجاویز پر تبادلہ قیال اسرائیل نے تمام حدیں پار کر دی حتی بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے لیبنان میں مکمل جنگ ہوئی تو ایران لا تعلق نہیں رہ سکتا اسرائیلی قیادت کو سمجھنا چاہیے کہ جرائن کے سزا ضرور ملتی ہے سلامتی کاؤنسل کو امن بحال کرنے کے لئے مداخلت کرنا ہوگی ایرانی وزیر خارجہ کا خطاب فرانسیسی صدر کا اسرائیلی حملوں کی شدید مصمت اور اسرائیل کی لبنان پر فضائی جاہریت چوتھے روز میں داخل پمباری میں اسرائیلی آرمی چیف نے لبنان پر زمینی حملوں کی دھمکی دے دی اسرائیلی بربریت میں ہزاروں شہری جنوبی لبنان سے انقلاب پر مجبور لبنان سے بنا خزینوں کی بڑی تعداد شام پہنچنے لگی حزباللہ کا حالیہ کشیدگی میں پہلی بار اسرائیلی خفیہ ایجنسی مصاد کے ہیڈکورٹر پر مزائل حملہ تل عبیب کے قریب مصاد ہیڈکورٹر کو قادرون بیلسٹک مزائل سے نشانہ بنایا اسرائیل کی حملے کی تصدیق اسرائیلی دفاعی نظام نے مزائل کو ہوا میں مار کر آیا امریکہ چین اور برطانیہ کی اپنے شہریوں کو لبنان چھومنی کی دار کہ ممالکی ایرلائن سے تل عبیب اور بیروت کے لیے پروازیں روک دیں پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو موہ توڑ جواب ملے گا ہمارا کام دوسرے صوبوں پر لشکر انداز ہو کر حملہ کرنا نہیں ہے کسی بچارے کی بین کھڑی تھی خود ایکے فورٹی سیون ہوا میں لہرائی اور شیشے توڑ دیئے اس بچارے کی گاڑی کے یہ کیا درس دے رہے ہیں قوم کو وہ جو گنڈا گردی اور دہشت گردی کا راج ہے وزیرالہ پنجاب کا جارہانہ انداز علی امین گرنہ پور پر برس پڑی پنجاب میں آ کر قانون توڑنے والوں کو موہ توڑ چواب دیں گے علی امین گرنہ پور خیبر پختوں خان کے عوام کو کیا درست دے رہے ہیں مریم نواز پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے کی اجازت نہیں دے گی جو نوجوان نومائی کے مقدمات میں اندر ہیں ان کا پرسانے حال کوئی نہیں جس بھی اسپتال میں جاتی ہوں خیبر پختوں خان کے مریض ملتے ہیں بڑھ کے مارنا آسان ہے ہم غالب گلوچ کی سیاست نہیں کرتے وجلی میں ریلیف دیا تو لوگوں کو مرچے لگنا شروع ہو گئی سیاست میں اونچنی چلتی رہتی ہے مجھے بھی نہیں پتا یہاں کتنے سال تک ہوں میرے پاس جادو کی چھڑی ہوتی تو ایک رات میں سارے مسائل حل کر دیتی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد سے نہیں ضرورت کے بنیاد سے ہونی چاہیے کسی شخص کے لئے ترمیم کے حق میں نہیں شہباز شریف نے صرف اتنا کہا ہمیں سپورٹ کرو خواہش ہے آئینی ترمیم اتفاق خیرائے سے منظور ہو چاہتے مفادات سے بالا تر ہو کر وسیطر قومی مفاد میں ترمیم ہو افتخار چاہدری کے لئے سب نے جدو جہد کی اسے سب کا جو حشر کیا وہ سامنے ہیں بلوچستان اور کے پی میں ریاست کی علمداری ختم ہو گئی ہے سربرا جیو آئے مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو پڑے افسوس کی والد ہے کہ بلاول بھٹو جو کہ جن کے نانا نے یہ آئین بنایا تھا اس کی صورت بگاڑنے میں وہ اپنا پورا اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہ مسئلہ کوئی پاکستان طریقہ انصاف کا نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف ہو کہ یہ قانون اسی پی ٹی آئی کے خلاف بنائے جا رہے ہیں لیکن نتیجتاً اس سے عدلیہ کو بالکل اس کی حیثیت کو کم کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو آئین کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں عدلیہ کی حیثت کو کم کیا جا رہا ہے اب یہ پارلیمان کو 63 اے میں منڈی بنا دیں منڈی میں ہارس ٹریڈنگ ہوگی ہم نے جو چیزیں برداشت کر لی یہ برداشت نہیں کر سکیں گے شبلی فراس کی میڈیا ٹاک پیچے آئی رانوما اور کارکنوں کو دہشتگرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہم نے یہاں پر سیاست کرنی ہے لندن نہیں جائیں گے پیچے آئی رانوما زرطاج گل